ہم پہلے مقصد کی پہلی کتاب کتاب الاسلام والایمان پڑھ رہے ہیں آج اس کتاب کا آٹھمہ باب ہے باب ادعونی استجب لکم باب اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی تم مجھ سے دعائیں کرو استجب لکم میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اس باب کے نیچے حدیث نمبر تیرہ اسے رویت کرنے والے امام مسلم رحمہ اللہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روی عن اللہ تبارک و تعالی انہو قال یا عبادی انی حرمت ظلم علیہ نفسی و جعلتو بینکم حرما فلا تظالمو ابو در رضی اللہ تعالی انہو سے رویت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رویت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے رویت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے کیا کہا اس کا تسلح کرنے سے پہلے یہ وضاعت کرنا چاہوں گا کہ یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی سے مراد وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے خود اللہ تعالی لوگوں سے مخاطب ہوتی ہیں عام طور پہ احادیث احادیث نبویہ ہوتی ہیں یعنی کہ نبی علیہ السلام لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں ان سے مخاطب ہوتے ہیں انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتی ہیں لیکن حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے رویت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی بندوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہی ہیں تو یہ حدیثیں کچھ سی ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندوں انی حرمت ظلم علیہ نفسی یقیناً میں نے اپنے آپ پہ ظلم حرام کر دیا ہے یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے اللہ تعالی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے اللہ نے اپنے آپ کو اس بات کا پبند کر دیا ہے کہ اللہ تعالی کسی پہ کوئی ظلم نہیں کریں گے فرمایا وَجْعَالْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمَا اور میں نے اسے تمہارے مابین بھی حرام کر دیا ہے یعنی کہ اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کر دیا اور لوگوں کے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا کسی بھی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ دوسرے پہ کسی قسم کا ظلم کرے فَلَا تَغَالَمُوا اس لیے تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو چونکہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا بندوں پہ بھی ظلم حرام کر دیا اس لیے فرمایا تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو کوئی خامد بیوی پہ کوئی بیوی خامد پہ ظلم نہ کرے پڑوسی پڑوسی پہ ظلم نہ کرے رشتہ دار رشتہ دار پہ ظلم نہ کرے ظلم کی کوئی بھی شکل جائز نہیں ہے گروس نہیں ہے اس کے بعد اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یا عبادی کلکم ظالن الا من حدیت فاستہدونی اہدکم اے میرے بندوں تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں حدیت دے دوں فاستہدونی اس لیے تم مجھ سے حدیت مانگو میں تم کو حدیت دوں گا یہ حدیثِ قدسی کافی لمبی ہے اور اس کا ہر جملہ باب کے عین مطابق ہے باب کیا تھا کہ مجھ سے مانگو مجھ سے دعا کرو میں تمہیں دوں گا تمہاری دعائیں قبول کروں گا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں حدیت دے دوں تو حدیت کا مالک کون ہوا اللہ رب العزت اور حدیت دو طرح کی ہوتی ہے ایک حدیتِ توفیق ایک حدیتِ ارشاد حدیتِ ارشاد کسی بھی انسان کی اس کی منزل مقصود کی جانب رہنمائی کر دینا ایک آدمی مدینہ سے مکہ جانا چاہتا ہے آپ بتاتے ہیں کہ راستہ ایسے جا رہا ہے اپنی دائیں سیٹ پہ مر جائیں پھر دوبارہ دائیں سیٹ پہ مر جائیں پھر آگے سیدھی سڑک جا رہی ہوگی مکہ کی جانب یہ کیا ہے حدیتِ ارشاد کہ زبانی رہنمائی دے دینا گائیڈ کر دینا آگاہ کر دینا اور ایک ہوتی حدیتِ توفیق کہ جو آپ سے پوچھ رہا ہے مکہ کہاں ہے آپ اسے اپنی گاڑی میں بٹھائیں اور مکہ چھوڑائیں تو اللہ رب العزت نے حدیتِ ارشاد دینے کی صلاحیت علماء اکرام میں بھی رکھی انبیاء اکرام علیہ السلام میں بھی رکھی سارے کے سارے نبی حدیتِ ارشاد کے مالک تھے لوگوں کو جنت کی راہ کے بارے میں اگائی دیتے تھے بتاتے تھے کہ یہ کام کرو گے تو جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤ گے اور یہ کام کرو گے تو تمہیں جہنم میں پہنچا دیں گے یہ کیا تھی حدیتِ ارشاد لیکن کسی کے دل میں توہی داخل کر دینا کسی کو ایمان لانے کی توفیق دے دینا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص میں اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْ وَلَا كِنَّ اللَّهِ يَحْدِي مَنْ يَشَا آپ اسے حدیت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کریں لیکن اللہ جسے چاہے حدیت دیتا ہے یہ کسی حدیت کی بات ہو لی ہے حدیتِ توفیق کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی علیہ السلام سے حدیت کی نفی کر رہے ہیں کہ حدیت کے مالک آپ نہیں ہیں یہ کونچی حدیت ہے جس کی نفی کر رہے ہیں حدیتِ توفیق دل میں توہی داخل کر دینا ایمان داخل کر دینا جبکہ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ خود نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَحْدِي الٰہِ سُرَاتِ مُسْتَقِيمِ کہ آپ سراتِ مُسْتَقِيمِ کی جانب حدیت دیتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں یہ کونچی حدیت ہے یہ حدیتِ ارشاد تو حدیتِ توفیق کا مالک صرف اللہ ہے اور حدیتِ ارشاد قرآن بھی حدیت دیتا ہے انبیاء اکرام علیہ مصراتِ اسلام بھی حدیت دیتے ہیں علمائی کرام بھی حدیت دیتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندوں تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں حدیت دے یعنی کہ حدیتِ توفیق دینے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے فَاسْتَحْدُونِ تم مجھ سے حدیت مانگو مجھ سے حدیت کا سوال کرو اہدکم میں تم کو حدیت دوں گا یا عبادی کلکم جائعن اللہ من اطعمتو فَاسْتَطْعِمُونِ اُطْعِمْكُمْ اے میرے بندوں تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلا دوں فَاسْتَطْعِمُونِ پس مجھ سے کھانا مانگو اُطْعِمْكُمْ میں تم کو کھانا دوں گا اس سے کیا پتا چلا کہ رزق دینے والا اللہ ہے جس کو اللہ رزق نہ دے وہ کہیں سے رزق نہیں لے سکتا اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ جھوٹ جائے ہدایت لینے کے لیے بھی کھانا لینے کے لیے بھی انسان اپنے رب کا محتاد ہے اور یہاں پہ دیکھئے اللہ رب العزت صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھانا دینے والا صرف میں ہوں اور اللہ تعالی صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کھانا مجھ سے مانگو یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ساتھ میرے ولیوں سے بھی مانگو میرے نبیوں سے بھی مانگو قبر والوں سے بھی مانگو نہیں فَسْتَطْعِمُونِ مجھ سے کھانا مانگو اُطْعِمْكُمْ میں تم کو کھانا دوں گا کتنی عظیم حدیث ہے جس کے ایک ایک جملے میں اللہ تعالی انسانوں سے مخاطب ہیں امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو رویت کر رہے ہیں اور صحابی کون ابو ذر ابو ذر سے رویت کرنے والے ابو عدریس الخولانی ان کے بارے میں امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے تب وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے اللہ تعالی کی عظمت کے پیش نظر اللہ کے کلام کی عظمت کے پیش نظر وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جا کرتے تھے کیونکہ اس میں اللہ تعالی مخاطب ہیں اللہ تعالی مخاطب ہیں اپنے بندوں سے اس کے بعد والا جملہ یا عبادی کلکم عال الا من کسوتم فستقسونی اکسکم اے میرے بندوں تم سارے کے سارے ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس دے دوں فستقسونی پس تم مجھ سے لباس مانگو اکسکم میں تم کو لباس دوں گا اللہ تعالی اپنے بندوں کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اللہ تعالی کسی بھی جملے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ لباس کی ضرورت ہو تو میرے فلان نبی کی قبر پہ چلے جانا اور کھانے کی ضرورت ہو تو میرے فلان ولی کی قبر پہ چلے جانا نہیں اللہ تعالی انسانوں کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو اور ویسے بھی مانگنا کیا ہے دعا دعا عبادت ہے تو اللہ تعالی یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالی کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے اس کے بعد یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار اے میرے بندوں یقیناً تم دن رات خطائیں کرتے ہو غلطیاں کرتے ہو وَأَنَا أَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا اور میں سارے کے سارے گنہوں کو معاف کر دیتا ہوں فَسْتَغْفِرُونِي اس لیے تم مجھ سے مغفرت طلب کرو مجھ سے بخش شاہو اغفر لکم میں تمہیں بخش دوں گا اللہ رب العزت ایک جانب بتا رہی ہیں کہ بندوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی دوسری جانب اللہ تعالی بندوں کو مایوس کرنے کی بجائے حوصلہ دے رہے ہیں کہ مجھ سے رابطہ کرو مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا تمہیں بخش دوں گا اس کے بعد اللہ تعالی کہتے ہیں یا عبادی انکم لن تبلغو ضرری فتضرونی ولن تبلغو نفعی فتنفعونی اے میرے بندوں تم ہرگز میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا دن آئے کہ تم اپنے رب کا کوئی نقصان کر سکو اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا دن آئے تم اپنے رب کو کوئی فائدہ دے سکو نہ تم اللہ تعالی کہتے ہیں مجھے کوئی فائدہ دے سکتے ہو نہ تم میرا کوئی نقصان کر سکتے ہو یا عبادی امیر بندوں یقیناً تم میرے نقصان تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے فتضرونی کہ تم مجھے کوئی نقصان دے سکو ولن تبلغو نفعی اور تم قطن مجھے فائدہ دنے تک نہیں پہنچ سکتے فتن فعونی کہ تم میرا کوئی فائدہ کر سکو یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علا اتقا قلب رجل واحد منکم ما زاد دالک فی ملکی شیعہ اے میرے بندوں اگر تم میں سے پہلا بندہ اور تم میں سے آخری بندہ تم میں سے انسان اور تم میں سے جتنے بھی جن سب کے سب تم میں سے ایک ہی سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل پہ ہو جائیں تو ما زاد دالک فی ملکی شیعہ یہ میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرے گا اس جملے کے کیا مطلب ہے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک بلکہ تمام انسان بھی اور تمام جن بھی سارے کے سارے سب سے زیادہ متقی انسان کی طرح ہو جائیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے میری بادشاہت میں کوئی ضافہ نہیں ہوتا اللہ اکبر کس قدر استغناہ ہے اللہ رب العزت کسی بھی شکل میں کسی بھی معاملے میں کبھی بھی بندوں کے محتاج نہیں ہے فرمایا اگر تم میں سے پہلا اور تم میں سے آخری اور تم میں سے انسان اور تم میں سے جن کانو ہو جائیں تم میں سے کسی آدمی کے متقی ترین دل پہ ہو جائیں جو تم میں سے متقی ترین آدمی ہے بہت سے اللہ سے گرنے والا ہے اس کے دل کے مطابق ہو جائیں ما زادہ ذالکہ فرمایا یہ چیز نہیں ضافہ کرے گی فی ملکی میری بادشاہت میں شیئن کچھ بھی یا عبادی اے میرے بندوں لو انہ اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علی افجار قلب ردل واحد اے میرے بندوں اگر تم میں سے پہلا بندہ و آخرکم اور تم میں سے آخری بندہ و انسکم اور تم میں سے انسان و جنکم اور تم میں سے جن کانو وہ ہو جائیں علی افجار قلب ردل واحد منکم تم میں سے کسی فاجر ترین آدمی کے دل پہ ہو جائیں تو یہ چیز میری بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گی یعنی کہ سارے کے سارے انسان سارے کے سارے جن فاسک و فاجر بن جائیں اللہ کی عبادت تر کر دیں اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی یہ ہے معبود برحق جسے کسی کے ووٹوں کی ضرورت نہیں کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں اور انسان کہ ان کو معبود بنائے ہوئے ہیں جن کو خود ہی گھڑتا ہے جن کی قبر خود ہی بناتا ہے جن کی کلامتیں خود ہی بیان کرتا ہے جن کو خود ہی عسل دیتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ مشکل کشاہ ہیں یہ حاجت رواح اس کے بعد والا جملہ فرمائے اے میرے بندوں اگر تم میں سے پہلا بندہ اور تم میں سے آخری بندہ اور تم میں سے جتنے بھی انسان ہیں اور تم میں سے جتنے بھی جن ہیں سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں فسآلونی پھر مجھ سے سوال کریں مجھ سے مانگیں فآعطیت کل انسان مسئلتا اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق دے دوں جس نے جو مانگا ہے اسے دے دوں سب کچھ دینے کے بعد ما نقصدارکا یہ کم نہیں کر سکے گا ممم اس مال میں سے جو میرے پاس ہے مگر ایسے ہی جیسے سوئی کم کرتی ہے اِذَا اُدْخِلِ الْبَحْرِ جب اسے سمندر میں داخل کیا جائے کیا مطلب محض جملے گا اگر کوئی آدمی سمندر پہ کھڑا ہو اس کے ہاتھ میں سوئی ہو سوئی کو سمندر میں ڈالے تو جب سوئی کو نکالے گا تو اس کے ساتھ کچھ نکچ پانی بھی آئے گا تو یہ پانی جو سوئی کے ساتھ آیا ہے کیا اس کی وجہ سے سمندر کے باقی پانی پہ کچھ اثر پڑے گا تو کمی واقع ہوگی یقیناً کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہر انسان کو وہ دوں جو وہ چاہتا ہے اب ہر انسان کیا چاہتا ہے میں کیا چاہوں گا آپ کیا چاہیں گے ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ میرے پاس بہت بڑا ملک ہو پورے پاکستان کے برابر ہو پورے انڈیا کے برابر ہو پورے سعودیہ کے برابر ہو پھر ہم چاہیں گے کہ میری اولاد کو بھی اتنا ہی ملک ملے میری بیٹی کو بھی اتنی سلطنت ملے یہ سارے مطالبے ہر انسان کے اللہ رب العزت پورے کرتے چلے جائیں اور انسان آپ گنے کتنے زیادہ ہیں اس وقت اور کتنے زیادہ فوت ہو چکے اور کتنے زیادہ وہ ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کتنے ہر انسان کی حاجت میں پوری کر دوں ہر انسان کو اس کے مطالبے کے مطابق میں دے دوں بلکہ جنوں کو بھی دے دوں سب کو دینے کے بعد میری بادشاہت میں کتنی کمی واقع ہوگی فرمایا میری بادشاہت میں ایسے ہی کمی واقع ہوگی جیسے کوئی آدمی سمندر میں سوئی ڈالے اور باہر نکال لے تو اس سوئی کو ڈبو کر باہر نکالنے سے جتنی کمی سمندر کے پانی میں واقع ہوگی جتنی ہی کمی میرے مال میں اور میرے خزانوں میں واقع ہوگی یعنی کہ کوئی کمی واقع نہیں ہوگی آپ اندازہ کریں اللہ کی خزانوں کا آپ اندازہ کریں اللہ کی شہنشاہیت کا ہم اس اللہ کو بھول چکے ہیں ہم اس اللہ کو چھوڑ کے دائیں بائیں ڈھکے کھا رہے ہیں ہم اس اللہ سے غفرت کا مدارہ کرتے ہوئے فوت چھدگان کو مشکل کشاہ حاجت رواہ غوثی آزم قرار دے رہے ہیں دیکھئے کتنی عظیم حدیث ہے کیا اس حدیث میں کسی بھی جگہ اللہ نے کیوں گنجائے چھوڑی ہے کسی اور کے لیے اللہ ہر جملے میں کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو مجھ سے سوال کرو میں دیتا ہوں میرے خزانے اس کے بعد آخری جملہ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم اے میرے بندوں سوائے اس کے نہیں یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں جن کو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں ثُم مَوَفِّكُمْ اِيَّاہَا پھر میں تم کو یہ پورے پورے دے دوں گا یعنی کہ تمہارے اعمال کے مطابق میں پورا پورا بدلا دوں گا کوئی ظلم نہیں کروں گا کوئی کمی نہیں کروں گا کوئی زیادتی نہیں کروں گا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ تو جسے جو خیر پائے تو وہ اللہ کی حمد و سنا بیان کرے یعنی کہ رودِ قیامت تمہارے اعمال کے مطابق میں جزا دوں گا جس کو میں جنت دوں جس کو میں انعام دوں تو وہ اپنے رب کی حمد و سنا بیان کرے کیونکہ اعمال تھوڑے ہیں اور اللہ نے بدلا زیادہ دے دیا ہے اعمال تو ایک بہانہ ہے ایک سبب ہے اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے جنت دے دی ہے وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ اور جو اس کے علاوہ پائے خیر کے علاوہ کچھ پائے فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَ تو وہ اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے اپنے علاوہ کسی اور کی مضمت نہ کرے یعنی کہ جس کو جہنم ملے تو وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے اپنے آپ کو ملامت کرے اس کے گناہوں کے حین مطابق اسے سزا ملی ہے ذرا بھی اضافہ نہیں کیا گیا جنت کے بارے آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اجر و سواب دیں گے اپنی رحمت فرما دیں گے اپنا فضل فرما دیں گے لیکن جس کو رودِ قیامت سزا ملے گی جہنم ملے گی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں میں اضافہ کر دیا نہیں اللہ نے جتنے اس نے گناہ کیے تھے اس کے مطابق اس کو سزا دی ہے اس سے زیادہ سزا نہیں دی اس لیے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کسی اور کو ملامت نہ کرے تو یہ تھی حدیثِ قدسی جس کا ایک ایک جملہ ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے مشکل کو شاہ، حاجت، رواہ، غوثِ آزم وہی ہیں ہیدیر مانگیں تو اسی سے اور رزق مانگیں تو اسی سے لباس مانگیں تو اسی سے گناہوں کی بخش مانگیں تو اسی سے کوئی اور مطالبہ ہو تو وہ بھی اللہ رب العزر سے کرنا چاہیے اس کے بعد باب نمبر نو وہ کیا ہے باب ان اللہ لا ینام باب یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں جی ہاں آیت القرصی میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا تَعْفُدُهُ سِنَكُمْ وَلَا نَوْمْ اللہ رب العزت نہ اللہ تعالیٰ پہ نین تاری ہوتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ پہ انگ تاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نین سے انگنے سے انعیوب سے اللہ تعالیٰ پاک ساف ہے اللہ تعالیٰ نین کے محتاج نہیں ہے انسان کمزور ہے انسان مکمل ہوتا ہے جب وہ سوئے جسے نین نہیں آتی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ حکیم کے پاس جاتا ہے علاج کرواتا ہے انسان نہ سوئے تو یہ مرض ہے انسان نین کا محتاج ہے نین آتی ہے تو اسے سکون ملتا ہے نین آتی ہے تو اس کی تکاوٹ دور ہوتی ہے نین آتی ہے تو وہ فریش ہو جاتا ہے جبکہ اللہ رب العزت نہ نین کے محتاج نہ انگنے کے محتاج نہ اولاد کے محتاج نہ کسی اور کے محتاج تو فرمایا ان اللہ لا ینام باب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سوتے حدیث نور چودہ ہے اور اس حدیث کو رویت کرنے والے بھی امام مسلم ہیں عن ابی موسیٰ قال آم افینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کریمات اب وہ موسیٰ شری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے پانچ چیزوں کی تبلیغ کرنے کے لیے پانچ چیزوں کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے یعنی ان کے خطبہ اتشاد فرمانی لگی فقالا سنانچہ آپ نے کہا ان اللہ عز وجل لا ينام ولا ينبغی له این ینام کہ اللہ رب العزت نہیں سوتے اور سونا اللہ تعالیٰ کے شیان شان بھی نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ سوتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے شان کے مطابق ہے کہ اللہ سوئیں سونا اللہ کی شان کے برخلاف ہے یہ تو عیب ہے یہ کمزوری ہے اور اللہ تعالیٰ کمزوریوں سے پاک ہے اس کے بعد فرمایا يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ اللہ رب العزت ترازو کو جھکاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ترازو کو بلند کرتے ہیں یعنی کہ ترازو کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ ہی ترازو جھکاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بلند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتے ہیں وسیع رزق دیتے ہیں اور جس کا رزق چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ الْلَيْدِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ رات کے عامال اللہ کی طرف بلند کیے جاتے ہیں دن کے عامال سے پہلے یعنی کہ انسان ابھی دن کے عامال شروع نہیں کرتا اس کے شروع کرنے سے پہلے پہلے ہی رات کے عامال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دی جاتی ہیں تو يُرْفَعُ إِلَيْهِ اس کی طرف پیش کی جاتے ہیں اس کی طرف بلند کی جاتے ہیں کس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی کہ اللہ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں عامل اللیلی رات کے عامال قبل عامل النحاری دن کے عامال سے پہلے انسان ابھی دن کے عامال شروع نہیں کرتا اس سے پہلے ہی انسان کے رات کے عامال کی رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کر دی جاتے ہیں تو اس میں ہمارے لئے وارنگ ہے کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں آج ہم کیمرے سے ڈرتے ہیں جس شاپ کے بار لکھاؤ کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے ہم وہاں پہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرتے اور یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہی ہے ہماری ایک ایک حرکت اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے عمال کریں جو اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہمیں روضے کے عمل خوشی ہو کہ ہمارے یہ عمال پیش ہوتے رہے ہیں نبی علیہ السلام جمعات کا روضہ رکھتے سوار کا روضہ رکھتے شابان کے روضے رکھتے اور سبب کیا بیان کرتے تھے کہ عمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے عمال پیش ہوں تو میں روضے کی ہاتھ میں اس کے بعد فرمایا وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْرِ کہ اللہ کے سامنے دن کے عمال پیش کی جاتے ہیں رات کے عمال سے پہلے انسان ابھی رات کے عمال کا آغاز نہیں کرتا اس سے پہلے دن کے عمال اللہ کے سامنے پیش کر دی جاتے ہیں روپورٹ اللہ تک پہنچا دی جاتی ہے تو پیغام چاملہ کہ ہر عمل اللہ تعالی کی رضا کے دی اس میں اخلاص ہو ریاکاری نہ ہو حجابہو النور آپ نے لوگوں میں کھڑے ہو کے جو پانچ باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ حجابہو النور اللہ کا پردہ کیا ہے نور ہے تو اللہ کا حجاب کیا ہے نور کا حجاب ہے یعنی کہ مخلوق اور خالق کے دمیان جو پردہ ہے وہ کس چیز کا ہے نور کا پردہ ہے لَوْ کَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتِ وَجْهِهِ مَنْ تَحَا إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ اگر اللہ تعالی اس پردے کو ہٹا دے یعنی کہ نور کے پردے کو اگر اللہ تعالی اس پردے کو ہٹا دے تو اللہ کے چہرے کے انوار ہر اس مخلوق کو جلا دیں جس مخلوق تک اللہ کی نگاہ پہنچ رہی ہے حدیث کے ان آخری الفاظ سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت کو دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے کیونکہ خالق اور مخلوق کے درمیان ہجاب ہے پردہ ہے کسی چیز کا نور کا اور امام مسلم رحمہ اللہ ایک اور حدیث میں روایت کرتے ہیں جناب ابو در رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا ہر رعی تربت کیا آپ نے اپنی رب کا دیدار کیا آپ نے رب کی زیارت کی تو آپ نے کہا تھا نور اننا اراہو نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں تو اسے پتا چلا کہ دنیا کے سب سے افضل انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا البتہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ روض قیامت مومن اور جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کئی چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ حدیث کے آخری الفاظ کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نور کے حجاب کو نور کے پردے کو دور کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کے انوار اللہ تعالیٰ کے چہرے کی روشنیاں ہر اس مخلوق کو جلا دیں جس مخلوق تک اللہ کی نگاہ پہنچ رہی ہے ان کے ہر مخلوق جل کر رہے ہیں کوئی بھی اللہ کے چہرے کے نور کا مقابلہ نہ کر سکے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہا تھا ربی ارینی اندر ایریک اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا تھا موسیٰ تم مجھے قطعن دیکھ نہیں سکوگے اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پہ برقرار رہا اس کا وجود باقی رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لینا جب اللہ رب العجت اس پہاڑ کے لیے ظاہر ہوئے تو جعلہ دکا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا وخر موسیٰ سعقا اب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کا یہ حشر دیکھ کر بھی ہوش ہو گئے جب انہیں ہوش آیا تو قال سبحانک کہن لگے اے اللہ تو پاک ہے میں توبہ کرتا ہوں میں ہی ظالم تھا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت کا دیدار کسی نے بھی بداری کی حق میں نہیں کیا ہمارے نبی جب اسراء و میرات کے موقع پہ اوپر گئے تو آپ نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا آپ نے بھی اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں اللہ کی آواز میں اللہ کا کلام سنتے ہیں بہت بڑا عزاز ہے بہت بڑی سعادت ہے لیکن وہ بھی اللہ کے چہرے کا دیدار نہیں کر سکے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کون میں شامل فرمائے جو رودے قیامت اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے تو برحل اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کئی چیزیں جاننے کا موقع ملا نمبر ایک اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں نمبر دو سونا اللہ کے شیعان شان بھی نہیں ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ ترازو کو جھکاتے ہیں اور بلند کرتے ہیں نمبر چار کہ دن کے عمال رات کے عمال دن کے عمال شروع ہونے سے پہلے اللہ تک مجھا دی جاتے ہیں اور دن کے عمال رات کے عمال شروع ہونے سے پہلے اللہ تک مجھا دی جاتے ہیں اور آخری بات یہ اللہ کا ہجاب نور ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیں تو ہر وہ مخلوق جل جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ پہنچی ہے اس کے بعد باب نمبر دس باب صفت الصبری کہ اس باب میں اللہ تعالیٰ کی صفت صبر کا بیان ہے اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا بھی بیان ہے باب صفت الصبری وغیروہ کہ صبر کی صفت اور صبر کے علاوہ جو دیگر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا تذکرہ اس باب میں ہوگا چنانچہ حدیث نمبر پندرہ اور اس کے پندرہ کے بعد دکھا ہوا قاف یعنی کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو بیان کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی ہیں عن ابی موسی الاشعری قال 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 النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَحَدُنْ أَصْبَرُ عَلَى أَذَا سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدْ ثُمَّ يُعَافِهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذیتناک بات سن کر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سبر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدْ لوگ اس کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں ثُمَّ يُعَافِهِمْ وہ پھر بھی ان کو عفیت میں رکھتا ہے وَيَرْزُقُهُمْ اور ان کو رزق دیتا ہے تو اس عدید سے ایک تو پتا جلا اللہ تعالیٰ کی صفتِ سبر کا کہ اللہ تعالیٰ سبر کرنے والے ہیں اللہ کے اعصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ اللہ سبر کرتی اللہ کے اس کے علاوہ اعصاف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ رواز کو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ قدرت لکھنے والے ہیں یہ سب اللہ کے اعصاف ہیں اللہ کی صفات ہیں اور ایک صفت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ سبر کرنے والے ہیں اللہ کتنا صبر کرنے والے ہیں فرمایا اللہ سے بڑھ کر عذیتناک باتیں سن کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کے ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو باتیں اللہ کی شان کے خلاف ہیں مثال کے طور پر یہ کہنا مکہ والوں کا کہ فلسطہ اللہ کی بیٹیاں ہیں عیسائیوں کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یعودیوں کا یہ کہنا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ اللہ چاہے تو یہ باتیں کرنے والوں کو فوراں تباہ و برواد کر دے انہیں اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے ان کی زندگی ختم کر دے لیکن اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فوری طور پر سزار نہیں دیتے اللہ تعالیٰ محلت دیتے ہیں کہ شید بندہ توبہ کر لیں شید بندہ لجوع کر لیں اور یہی سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں اس ایک نام ہے السبور اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کا نام ہوتا ہے عبدالصبور تو السبور نام وعدے طور پر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ کہنا کہ اللہ کے ناموں میں اس ایک نام السبور ہے اور اس کی کوئی وعدے طور پر دلیل ہو تو ایسا نہیں ہے لیکن بہت سے علماء کے نام نے اس عدیث کی وجہ سے اور دیگر کئی عدیث کی وجہ سے اللہ کے ناموں میں اس ایک نام السبور کو رکھا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے ناموں میں اس ایک نام السبور ہے اس لیے اگر کسی نے اس سبور نام رکھا ہوا ہے تو ہم یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ وہ تبدیل کر دے کام چل جائے گا انشاءاللہ لیکن اگر کوئی یہ نام رکھنے سے پہلے ہم سے سوال کرے تو ہم کہیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نام کے طور پر السبور استعمال نہ کیا جائے ہاں اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ سبور کرنے والے ہیں یہ اس میں کوئی شکو شبہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفت قرآن و حدیث میں آگئی اسی سے کوئی نام بنا لینا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے نام اللہ تعالیٰ کے لیے وہی استعمال کی جائیں گے جو اچھی طرح قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو یہاں پہ کیا آیا ہے کہ عذیتناک بات سن کر اللہ سے بڑھ کر سبور کرنے والا کوئی نہیں ہے یدعون لہولد لوگ اس کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں ثُمَّ يُعَافِهِمْ وہ پھر بھی ان کو آفیت میں رکھتا ہے یعنی کہ انہیں امراض سے وباؤں سے اللہ تعالیٰ آفیت میں رکھتا ہے ان کو آفیت دیتا ہے وَيَرْزُكُهُمْ اور پھر بھی اللہ ان کو رزق دیتا ہے اللہ کی اتنی بڑی توہین کرتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی گساہی کرتے ہیں اللہ پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے حیسائی حیسیٰ علیہ السلام کو کبھی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ حیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں کبھی کہتے ہیں وہ رب ہیں اور اللہ حیسائیوں کو پھر بھی رزق دے رہا ہے یہودیوں کو دیکھنے وہ کہتے ہیں حیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بیٹے ہیں اللہ پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے اور اہلِ مکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہا کرتے تھے فرشتہ اللہ کی بیٹی ہیں اللہ پھر بھی انہوں کو رزق دیتا تھا تو اس حدیث سے اللہ کے کئی اصاف اللہ کی کئی صفحے ثابت ہوئی نمبر ایک صبر کرنا نمبر دو رزق دینا اس کے بعد حدیث نمبر سولہ یہ بھی متفقن علیہ ہے کاف لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ بھی وہ حدیث ہے جس کو پر امام خالی امام مسلم کا اتفاق ہے عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد اغیر من اللہ من ادل ذالک حرم الفواحش وما احد احب ایلیہ المدح من اللہ عبداللہ بن مسعود سے رویت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رویت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر غیرت مند کوئی بھی نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ غیرت والا ہوں ان الفاظ سے پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے غیرت کرنا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ رزق دینے والے اللہ تعالیٰ غیرت کرنے والے تو اللہ تعالیٰ غیرت مند ہیں اور ہم اللہ کی تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں اور ان کو ان کی حقیقت پر محمول کرتے ہیں کوئی تعویل نہیں کرتے کوئی انکار نہیں کرتے کوئی تحریف نہیں کرتے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیرت والے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں تعویل کرنے والے جب اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی انصفات کا انکار کرنے والے ان کی تعویل کرنے والے تو ما من احد اغیر من اللہ اللہ سے بڑھ کر غیرت والا کوئی بھی نہیں ہے من اجلی ذالکہ اسی وجہ سے اس نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام قرار دیا کسی وجہ سے کس وجہ سے کیونکہ اللہ سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں ہے اللہ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام قرار دیا اس کا مطلب یہ ہوا غیر لڑکی سے دوستیاں لگانا حرام غیر لڑکی کا مزہ لینے کے لیے ہاتھ پکڑنا حرام غیر لڑکی کے ساتھ فون پہ ایسی باتیں کرنا جیسی باتیں میمی بھی کرتے ہیں وہ کیا ہے حرام زنا حرام بدکاری حرام فرمایا من عدلی دالک حرم الفواہشہ چونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام قرار دیا ہے الفواہش جمعہ فاہشہ تنکی بے حیائی کا کام وما احد احبہ الیہ المدہ من اللہ اور کوئی ایسا نہیں ہے جسے اللہ سے بڑھ کر تعریف سے محبت ہو یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کی حمد بیان کی جائے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کی تعریفیں بیان کی جائیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کی خوبیاں بیان کی جائیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کی صفات بیان کی جائیں اور اللہ سے بڑھ کر اپنی تعریف کو چاہنے والا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب سے آ چاہتے ہیں کہ اللہ کی تعریفیں کی جائیں کیوں جی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر تعریف کے لائق ہے جب میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری لوگ تعریف کریں ہماری خوبیاں بیان کریں جبکہ ہماری ہر خوبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہمارا ہر کمال اللہ کی طرف سے ہے ہمارے پاس جو بھی خوبی ہے اس پہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہونی چاہیے اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعریفیں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ تو ہر خوبی کے مالک ہیں اللہ میں ہر کمال پایا جاتا ہے ان دنیا میں جتنی بھی خوبیاں ہیں کسی بھی انسان میں کوئی خوبی پائی جاتی ہے کوئی مہارت پائی جاتی ہے کسی کے پاس کوئی نعمت ہے کوئی عزاز ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہ چاہیں کہ اللہ کی خوبیاں بیان کی جائیں اللہ کی تعریفیں بیان کی جائیں تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّئِ رَيْهِ أَلْمَدْهُ مِنَ اللَّهِ کوئی ایسا نہیں ہے جسے اللہ سے بڑھ کر تعریف کیے جانے سے محبت ہو اللہ سب سے جاہاں چاہتے ہیں کہ اللہ کی حمد و سنا بیان کی جائے اس لئے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے پھر وہ کیا کرے وہ اللہ کی حمد و سنا بیان کرے جب ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کی حمد و سنا بیان کی جائے اللہ کی تعریفیں بیان کی جائیں تو ہم میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کو رادی کرے اللہ کے قریب ہو اللہ سے جنت لے اللہ کی جہنم سے بچے اللہ کی عذاب سے بچے اسے چاہیے قصر سے اللہ کی حمد و حسنا بیان بار بار اللہ کی طریفیں کریں جتنی بھی نیمتیں آپ کے پاس ہیں انہیں اللہ کی طرف منصوب کریں کہیں کہ مجھے ہر خوبی دینے والا اللہ مجھے رزق دینے والا اللہ مجھے اولاد دینے والا اللہ مجھے گفتگو کرنے کی صدایت بخسنے والا اللہ مجھے مدینہ میں رہیش دینے والا اللہ مجھے حج کرانے والا اللہ مجھے عمرہ کرانے والا اللہ اور ساتھ ساتھ پھر کیا کہیں الحمدللہ اور کہیں کہ میں اللہ کا شکر بجال آتا ہوں پھر نمازیں پڑھیں یہ سوچ کر کہ وہ رب جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں میرے اوپر واضب ہے کہ میں اس کے لیے نمازیں پڑھوں اس کی عبادت کروں حدیث نمبر سترہ یہ حدیث بھی انہا حدیث میں سے ایک ہے جنہیں امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ربیت کیا ہے عن زید ابن خالد الجوہنی انہو قال صلی اللہ علیہ وسلم صلات الصبح بالحدیبیہ علی اثر سمائن کانت من اللیلہ فلمن صرف اقبل علی الناس فقال حل تدرون ماذا قاد ربکم آلو اللہ ورسولہ عالم زید بن خالد الجوہنی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے صبح کی نماز حدیبیہ کے مقام پہ پڑھائی حدیبیہ کسے کہتے ہیں حدیبیہ کو آج کا لوگ شمیسی کہتے ہیں جب آپ جدہ سے مکہ جائیں تو جو جگہ شمیسی آتی ہے وہ تقریباً حدیبیہ کا ایریا ہے یہاں پہ نبی علیہ السلام کیوں تھے سن چھے ہدری میں آپ اپنے چودان سو صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے لیکن مکہ والوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ اکرام کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی آپ اجازت ملنے کے انتظار میں حدیبیہ میں خیرے رہے وہیں پہ نمازیں پڑھتے تھے اور وہیں پہ آپ کے ساتھ آپ کے عظیم صحابہ اکرام تھے تو وہاں کا واقعہ ہے کہ زید میں خالد جوہنی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی کام پڑھائی بلو حدیبیہ حدیبیہ مقام پہ یعنی کہ سن چھے ہجری میں اس بارش کے بعد جو رات کو ہوئی تھی آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اس بارش کے بعد جو رات کو ہوئی تھی رات کو بارش ہوئی صبح فجر کی آپ نے نماز پڑھائی جب آپ نے سلام پھیرا جب آپ نماز سے پھرے اقبالا لن ناسی تو آپ لوگوں کی جانا متوجہ ہوئے فقالا اور آپ نے کہا حل تدرونہ کیا تم جانتے ہو ماذا قال ربکم تمہارے رب نے کیا کہا ہے اس میں ایک کو یہ پتا چلا کہ آپ سلام پھیر کے لوگوں کی طرف توجہ فرماتے تھے اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا کرتے تھے یہ آپ کی سنت ہے دوسرا یہ پتا چلا کہ نماز کے فوراً بعد آپ تقریر فرما رہے ہیں درست دینے لگے ہیں سوال و جواب کی نشط فرما رہے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ نماز کے فوراً بعد درست دیا جا سکتا ہے جب آپ نماز سے پھرے نماز سے فارغ ہوئے تو آپ لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا حل تدرونہ کیا تم جانتے ہو ماذا قال ربکم تمہارے رب نے کیا کہا ہے صحابہ اکرام سے آپ سوال کر رہے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ اکرام کو نہیں معلوم کہ اللہ نے کیا کہا ہے پھر بھی سوال کیوں تاکہ جب آپ بتائیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے لوگ دھیان سے سنیں توجہ سے سنیں یہ شوق پیدا کر رہے ہیں آپ آپ کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے تمہارے رب نے کیا کہا یعنی کہ اب کیا کہا ہے اس وقت کیا کہا ہے اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے اور اللہ جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے جو چاہتا ہے کلام کرتا ہے قالوا تو انہوں نے کہا کنوں نے صحابہ اکرام نہیں اللہ ورسولہ اعلم اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتی ہیں قال تو آپ نے فرمایا اصبہ من عبادی مؤمن وکافر فآمہ من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتی فذالک مؤمن بھی وکافر بالکوکب وآمہ من قال بالنوع قدا وکدا فذالک کافر بھی ومرود بالکوکب چنانچہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کچھ مومن ہو گئے اور کچھ کافر بن گئے جنہوں نے کہا کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتی ہم پہ بارش برسی ہے اللہ کے فضل کی وجہ سے اور اس کی رحمت کی وجہ سے فضالک مؤمنم بی تو یہ ہے میرے اوپر ایمان لانے والا وقافرم بالکوکب اور ستارے کا منقف جس نے کہا ہے کہ ہم پہ بارش برسی ہے اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے فرمایا یہ ہے اللہ پہ ایمان لانے والا اور ستارے کا منقف وَأَمَّا وَنْقَالَ بِنُوْئِ وَقَدَى وَقَدَى اور جس نے کہا فلان فلان ستارے کی وجہ سے یعنی کہ بارش برسی ہے تو یہ ہے میرا منقر اور ستارے پہ ایمان لانے والا یہاں پہ بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا ہے اور اس حدیث سے ایک تو اللہ تعالی کی صفتِ کلام کا پتا چلا کہ اللہ تعالی کلام کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی صفتِ رحمت کا بھی پتا چلا اس کے ساتھ ساتھ پتا چلا کہ ستاروں کا معاملہ عقیدے کے لحاظ سے بہت زیادہ حساس ہے ستاروں کی وجہ سے کئی لوگ ایمان سے معلوم ہو جاتے ہیں اور کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتی ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ستارے نے بار سے برسائی ہے ستارے بار سے برساتے ہیں تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے مشرق ہے وہاں اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ستارے کے ڈوبنے کی وجہ سے غروب ہو جانے کی وجہ سے یا اس کے طلوع فلان ستارے کے طلوع ہو جانے کی وجہ سے بارش برسی ہے تو یہ کیا ہے یہ کفر ہے لیکن بڑا کفر نہیں چھوٹا کفر ہے کفر اسغر پہلے جملہ کے اعتصال کیا تھا کہ ستارے نے بار سے برسائی جبکہ بار سے برسانے والا اللہ ہے جو بارش برسانے کی نسبت ستارے کی طرف کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا دینِ اسلام سے نکل جائے گا اور جو یہ کہے کہ فلان ستارے جب ڈوبا تو اس کے ڈوبنے کی وجہ سے بارش اتری یا اس کے طلوع ہونے کی وجہ سے بارش اتری تو ایسا آدمی کفر کا ارتکاب کرتا ہے لیکن یہ کفرِ اصغر ہے کفرِ اکبر نہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ ستارے نے بارش نازل کی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب فلان ستارہ طلوع ہوا یا فلان ستارہ غروب ہوا تو اس کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ان کے بارش نازل کرنے والا اللہ لیکن ستارے کے غروب ہونے کی وجہ سے یا ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی تو اس نے اس چیز کو سبب بنایا اس چیز کو سبب قرار دیا جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا تو یہ کام کیا ہے یہ کفر ہے لیکن کفرِ اصغر ہے لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ جب فلان ستارہ طلوع ہوگا تب بارش نازل ہوگی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بارش ستارے نے نازل کی نہ ہی وہ کہہ رہا ہے کہ ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی وہ ٹیم بتا رہا ہے کہ جب یہ ستارہ طلوع ہوگا تب بارش نازل ہوگی ٹیم ٹیم اس ٹیم بارش نازل ہوگی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ تجربہ ہوتا ہے کسانوں کا پرانی زمانے کی لوگوں کا کہ جب یہ ستارہ یہاں پہ پہنچ جائے تو شیئر بارش نازل ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ ستارے ذاتی طور پر موثر ہیں بارش اتارنے والے ہیں میرا نصیب بنانے والے ہیں میرے نصیب کو بگاڑنے والے ہیں تو ایسا آدمی پکا کافر ہے اور کفر اکبر ہے اور اگر کوئی کہتا کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ بارش نازل کرنے والا اللہ لیکن جب فنان ستارہ طلوع ہوتا ہے تو وہ بارش نازل ہونے میں سبب بنتا ہے تو یہ کفر اصغر ہے کیونکہ وہ اس چیز کو سبب قرار دے رہا ہے جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا تو ستاروں کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کئی لوگ جملہ بولتے ہیں میرا ستارہ گردش میں ہے جب مصیبتیں آئیں پریشانی آئیں تو کیا کہتے ہیں نہیں اس کا ستارہ گردش میں ہے یا وہ خود کہتا ہے میرا ستارہ گردش میں ہے یہ کفریہ الفاظ ہیں ایسے الفاظ سے دور رہا جائے اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں باب نمبر گیارہ کی تنفس باب حلاوة الائیمانی وشعبو ایمان کی مٹھاس ایمان کی شیریمی وشعبو اور ایمان کے شعبیں ایمان کی شاخیں ایمان کے حصے ایمان کے اجزاء شعب جمع ہے شعبت ان کی حدیث نمبر اٹھارہ اور اس حدیث کو رویت کرنے والے امام بخاری اور مسلم دونوں ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سناب انس سے رویت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رویت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سلاس من کن فیہی وجد حلاوة الائیمان تین چیدے ہیں تین خسلتے ہیں من کن فیہی جس میں موجود ہوں گی وجد حلاوة الائیمان وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا ایمان کی شریمی کو پا لے گا تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا کیا مطلب وہ اللہ کی اطاعت پر مشتمل کوئی کام کرے گا تو اسے مزہ آئے گا اسے لطف آئے گا ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا کیا مطلب ہے کہ اگر ایمان کی وجہ سے دین کی وجہ سے مشکلات آئیں گی تو برداز کر لے گا کیوں کیوں کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو پا چکا ہے تو فرمایا ثلاثن من کن فیہی تین چیزیں جس میں ہوں گی وجد حلاوة الائیمان وہ ایمان کی مٹھاس کو شریمی کو پا لے گا وہ تین چیزیں کون تھی ہیں نمبر ایک اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ بے اللہ کے Kaiser کے الاؤہ ہے پہلی چیز انسان میں کیا ہونی جائیے کہ انسان کو اللہ اللہ کا tying سے محبت ہو ہر چیز سے بڑھ کر اپنی زمینوں سے بڑھ کر اپنے مکان سے بڑھ کر اپنے وطن سے بڑھ کر اپنے ملک کے آئین سے بڑھ کر اپنے مال سے بڑھ کر اپنی ملازمت سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنی بیگم سے بڑھ کر اپنے بہن بھائیوں سے بڑھ کر ہر ایک سے بڑھ کر محفت کے صحو اللہ اللہ کے رسول سے اب زبانی یہ دعویٰ ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہے لیکن پتہ چلتا ہے جب قربانی دینے کی باری آتی ہے جب ازان ہوتی ہے تب پتہ چلے گا کہ کون بیگم کو نظر انداز کر کے مسجد کی راہ اختیار کرتا ہے کون دوستوں کو نظر انداز کر کے مسجد میں چلا جاتا ہے کون مرازمت کو نظر انداز کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول احبہ الیہی اسے زیادہ معبوب ہوں مما ہر اسی سے زیادہ مما سواہما جو اللہ اللہ کے رسول کے علاوہ ہے نمبر دو وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ لِلَّهِ اور اسے کسی انسان سے محبت ہو لیکن اس سے محبت نہ ہو مغیر اللہ کی وجہ سے پہلے ہی چیز یہ تھی کہ آپ کو اللہ اللہ کے رسول سے محبت ہو ہر ایک سے بڑھ کر اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو محبت ہو کسی انسان سے لیکن وہ محبت کسی لئے ہو اللہ کی خاطر یہ ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں ہمیں نماز پڑھاتے ہیں اس لئے محبت یہ بچہ قرآن کا حافظ ہے اس لئے محبت یہ ہمیں توحید کی باتیں بتاتے ہیں اس لئے ان سے محبت یہ ہماری محلے کے وہ نمازی ہیں جو توحید پہ ہیں اور مسجد میں پہلی سب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس لئے ان سے محبت تو آپ کو کسی انسان سے محبت ہو صرف اللہ کی خاطر یہ دوسری وہ چیز ہے جو آپ میں موجود ہوگی تو آپ ایمان کی مٹھاس کو پا لیں نمبر تین وَأَنْ يَقْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِكَ مَا يَقْرَهُ أَنْ يُقْضَفَ فِي الْنَّارِ اور یہ کہ کفر میں واپس چلے جانے کو ایسے نہ پسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو نہ پسند کرتا ہے کفر سے ایسے نفرت ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہے ہم ایسے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اسے آگ میں پھینکا جائے آگ میں جلایا جائے آگ میں ڈالا جائے تو فرمایا ایسے ہی انسان کو کفر سے نفرت اسلام کے علاوہ ہر مذہب سے ہر دین سے ہر عزم سے نفرت سکھ عزم سے عیسائیوں کے دین سے یہودیوں کے دین سے دہریوں کے دین سے مجوسیوں کے دین سے تمام دیگر ادھیان اور مذاہب سے نفرت ہو تو جس میں یہ تین خوبیاں پائی جائیں گی وہ ایمان کی مچاز کو پا لے گا پہلی کیا ہے اللہ اللہ کے سوچ سے محبت ہر ایک سے بڑھ کر نمبر دو دیگر لوگوں سے محبت صرف اللہ کے لیے نمبر تین کفر سے نفرت اتنی زیادہ جیسے انسان کو نفرت ہوتی ہے آگ سے کوئی نہیں چاہتا کہ اسے آگ میں ڈالا جائے ایسے ہی وہ کفر کو ناپسند کرتا ہو جس کے ایمان اسلام کے لیول اتنا انچا ہوگا کہ اسلام کے علاوہ ہر مذہب سے نفرت ہے اور اللہ اللہ کے سوچ سے محبت حالق سے بڑھ کر ہے تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا وہ نماز پڑھے گا اسے لطف آئے گا لودے رکھے گا اسے مزہ آئے گا تلاوت کرے گا اسے مزہ آئے گا آج لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم مزہ نہیں آتا دل نہیں لگتا توجہ دائیں بائیں تقسیم ہو جاتی ہے تلاوت کرتے ہیں سپون نہیں ملتا اس لیے کہ ہم میں یہ تین چیزیں نہیں ہیں ہماری محبت اللہ اللہ کے رسول سے نہ روکیا تک ہے حقیقتا نہیں ہے اور اگر اللہ اللہ کے رسول سے محبت ہے بھی تو اس کا نمبر بہت بات نہیں ہے نماز کے لیے ہم تب تیار ہوتے ہیں جب کوئر کام نہ ہو نماز کو قربان کرنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں دوستوں کی خاطر بیگم کی خاطر بچوں کی خاطر مال کی خاطر ملازم کی خاطر اور ہم اسلام اور دیگر دیان کو ایک مرتبے پہ رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک سب ٹھیک ہیں ہم یورپی ممالک کی نیشنٹی لینے کے لیے فارم میں لکھ دیتے ہیں کہ ہم قادیانی ہیں آپ اندازہ کریں ہمارے ایمان کا لیول کتنا کمزور ہے اللہ کے سور تو فرما رہے ہیں کہ آپ کی ایمان کا لیول اتنا انچا ہونا چاہیے کہ آپ کو اسلام کے علاوہ دیگر ادھیان اور مذائب سے ایسے نفرت ہو جیسے آپ کو آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہوتی ہے حدیث وَبِلْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدِ الرَّسُورَ کہ اس نے ایمان کا ذیکہ چکھ لیا حدیث بیان کرنے والے ہیں نبی علیہ السلام سے آپ کے چچا عباس عباس امدرمطلب سے رویت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرما تے ہو سنا کہ اس شخص نے ایمان کا ذیکہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پہ رادی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پہ رادی ہو گیا اور محمد کے رسول ہونے پہ رادی ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جو اللہ کو رب مانتا ہے رب مشکل کو شاہ حاج تروہ خالق مالک رازق اس کو مانتا ہے اللہ کو صرف اللہ کو اور دین کسے مانتا ہے صرف اسلام کو اور رسول کسے مانتا ہے جناب محمد کو فرمایا اس آدمی نے ایمان کا ذیکہ چکھ لیا ہے تو یہ تین چیزیں پیدا کیجئے اپنے آپ میں کہ آپ صرف اللہ کو رب مانتے ہوں کسی اور کو نہیں صرف اسلام کو حقیقی دین مانتے ہوں کسی اور کو نہیں اور جناب محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہوں مرزا غلام قادیانی یا کسی اور کو نہیں تو جس میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کے ذیکہ کو چکھ لے گا حدیث نمبر بیس قاف یعنی کہ اس حدیث کے بیان کرنے پہ امام بخاری مسلم کا اتفاق ہے دونوں اس کو رویت کرتی ہیں امام بخاری چھوڑی 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 ہے نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ ایمان کے شعبے ایمان کی شاخیں کتنی ہے ترے سر سے زیادہ ان میں سے ایک کی مثال آپ نے دی فرمایا حیاء جو ہے ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے حیاء شرم اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان شرماتا ہے برائی سے برے کام سے اس میں ایمان موجود ہے اور جو بے شرم ہو چکا بے حیاء ہو چکا گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی سب کے سم نے گناہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان رخصت ہو چکا یا بہت کم اس میں ایمان آج غیر مسلم لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے یہ خوبی چھین لی جائے کونچی خوبی شرمانہ شرم و حیاء مسلمان کا زیور ہے خصوصاً مسلمان عورت کا اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو ان اداروں میں تعلیم کے لیے بیجیں جن اداروں میں ان کے اس زیور کی حفاظت ہو سکے ان ان کا حیاء برقرار رہ سکے اور وہ ادارے جہاں کوشش کی جاتی ہے کہ بچے بے شرم ہو جائیں لڑکی کو لڑکے سے شرم نہ آئے جہاں پہ اختلاعات ہو کوئی ایڈوکیشن ہو وہاں سے اپنے بچوں کو بجانے کی کوشش کریں اس کے بعد وفی روایت اللی مسلم الیمان بدعون و سبعون او بدعون و ستون شعبا فأفضلها قول لا اور مسلم شریف کی ایک رویت میں ہے یہ حدیث نمبر بیس کا ہی ایک اس کے اس کے نیچے مزید وضاحت ہے کیونکہ حدیث نمبر بیس لائے ہیں اس کتاب الوافی کے ریٹر امام بخاری اور امام مسلم سے روایت کرتے ہوئے اور پھر کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی روایت میں ایک اور حصہ بھی آیا چند باتیں اور بھی آئی ہیں وہ کیا کہ الیمان او بدعون و سبعون او بدعون و ستون شعبا مسلم کی روایت میں یہ آیا ہے کہ ایمان کے 73 سے زیادہ یا 63 سے زیادہ شعبی ہے بدعون کا لفظ تین سے دس کے اوپر بولا جاتا ہے اور سبعون کا مطلب کیا ہوا ستر تو بدعون و سبعون ستر سے اوپر ہو گئے ایتھے بدعون و ستون 63 سے اوپر ہو گئے تو ایمان کے 63 سے اوپر یا 73 سے اوپر شعبے ہیں حصے ہیں فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهِ ایمان کے ان شعبوں میں سے سب سے افضل شعبہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کہنا وَأَدْنَاهَا اور ایمان کے شعبوں میں سے سب تلقہ شعبہ کیا ہے ایمات قُلْ عَضَانِ طریق راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دینا دور کر دینا وَالْحَيَا اُشُعْبَةُ مِلْ ایمان اور حیاء ایمان میں سے ایک شعبہ ہے بڑا اہم شعبہ ہے تو اس آخری حصے سے میں کیا پتا چلا نمبر ایک ایمان کے شعبے تیہتر سے زیادہ ہیں دوسرے نمبر پہ پتا چلا ایمان کے شعبوں میں سے سب سے بلندو بالا شعبہ سب سے اعلی شعبہ کیا ہے لا الہ الا کہنا توحید توحید ہے یہ ایمان کے شعبوں میں سے سب سے اعلی شعبہ ہے سب سے ہلکا شعبہ کیا ہے کہ راستے میں کچھ چیز پڑی ہوئی ہے اس کو راستے سے ہٹا دینا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور پھر آپ نے فرمایا حیاء بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے گویا کہ اس عدیث میں ایمان کے تین شعبے ہمیں بتا دیے گئے ہیں ٹوٹل تو تیہتر ہیں لیکن ہمیں تین بتا دیے گئے ہیں نمبر ایک لا الہ کہنا نمبر دو راستے سے تکلیف دے چیزیں ہٹا دینا نمبر تین حیاء تو یہ تین ایمان کے شعبے ہیں اور ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے اس حدیث میں کہ سب سے اعلی شعبہ کونسا ہے لا الہ کہنا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ سب سے ہلکا شعبہ کونسا ہے تکلیف دے چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دیتا ہے یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے جو لا الہ پڑتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس کے ایمان کی نشانی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی محبود برحق نہیں ہر عبادت اللہ کے لیے مشکل اوقات میں جب بھی دعا ہوگی اللہ سے ہوگی اگر کسی میں واقعی یہ لا الہ الا موجود ہے تو یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے لیکن اگر کوئی لا الہ پڑھتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبود برحق نہیں پھر قبروارے سے دعا کرتا ہے پہوشدہ سے دعا کرتا ہے تو پھر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ میں ایمان موجود ہے امام بہکی کی کتاب ہے شعب الیمان ایمان کے حصے اس کتاب میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایمان کے شعبے کون کون سے ہیں جیسے یہاں حدیث میں تین آئے ہیں تو انہوں نے باقی شعبے بتانے کی بھی کوشش کی ہے اس کتاب میں اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر بارہ کی طرف وہ کیا ہے باب حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جل ایمان کہ نبی علیہ السلام سے محبت ایمان میں سے ہے یعنی کہ آپ سے محبت ایمان کا حصہ ہے گویا کہ یہ بھی کیا ہو گیا ایمان کے شعبوں میں سے شعبہ کیا ہوا نبی علیہ السلام سے محبت کرنا تو آپ سے محبت کرنا ایمان میں سے ہے ایمان کا تقاضہ ہے جو آپ سے محبت کرنے والا ہے اس میں ایمان موجود ہے حدیث نمبر اکیس یعنی کہ وہ حدیث ہے جس کو امام خالی امام صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے ویعت کیا ہے جناب انسر ویعت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے ہاں اس کے والد سے بڑھ کر محبوب ہو جاؤں اس کے اولاد سے بڑھ کر محبوب ہو جاؤں اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب آپ واضح کر رہے ہیں کہ کامل مومن وہ ہے یعنی کہ کامل مومن کامل ایمان والا وہ ہے جسے مجھ سے محبت ہو اپنے والدین سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اور تمام لوگوں سے بڑھ کر یہ ہے نبی علیہ السلام سے محبت کے تقادے کہ آپ سے محبت ہو تو ہر ایک سے بڑھ کر ہو اور آپ سب جانتے ہیں کہ ناروں کی حد تک تو ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے لیکن جب والدین آپ سے غلط کام کا مطالبہ کریں وہ کہیں کہ آپ سودی بینک کی ملازمت کر لیں اور آپ ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیں اللہ کے رسول کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت اپنے والدین سے بڑھ کریں اور اگر آپ والدین کے کہنے پہ نمازیں چھوڑ دیں والدین کے کہنے پہ داڑی منوا دیں والدین کے کہنے پہ پرداتر کر دیں والدین کے کہنے پہ سودی ملازمت کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت والدین سے زیادہ ہے اللہ اللہ کے رسول سے کام ہے تو فرمایا اللہ کے رسول نے تو میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے ہاں اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں حدیث نمبر بائیس اس کو امام بخاری نے رویت کیا ہے عبداللہ بن حشام ان قال کننا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو آخذن بیدی عمر بن خطاب عبداللہ بن حشام سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے جبکہ آپ عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اسے پتا تلا کہ نبی علیہ السلام کو جنابی عمر فروغ سے کتنی محبت تھی فقال لہو عمر تو آپ علیہ السلام سے جناب عمر نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول لَأَنْتَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِ آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں لَأَنْتَ آپ اَحَبُّ زیادہ محبوب ہیں اِلَيَّ میرے ہاں مِنْ کُلِّ شَيْءٍ ہر چیز سے بڑھ کر إِلَّا مِنْ نَفْسِ سوائے میرے نفس کی مجھے یعنی کہ سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے اس کے بعد مجھے محبت آپ سے ہے یعنی کہ آپ سے مجھے محبت اپنے والدین سے بڑھ کر اپنے اولاد سے بڑھ کر اپنے مال سے بڑھ کر لیکن آپ سے زیادہ محبت مجھے اپنے آپ سے ہے پہلا نمبر محبت میں میرا اپنا اس کے بعد آپ کا ہے جناب امر فرو کہہ رہے ہیں لَأَنتَ أَحَبُّوا إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْئِ آپ میرے ہاں ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے فقال النبی تو نبی علی السلام نے فرمایا اللہ نہیں عمر ایسے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا وَالَّذِ نَفْسِ بِيَدِ اُسَا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے حَتَّى أَكُونَ حَبَّ إِلِيكَ مِنْ نَفْسِ کا یہاں تک کہ میں تمہارے ہاں تمہارے نفس سے بڑھ کر محبوب ہو جاؤں لیکن سے بھی بڑھ کر محبت کروگے تب تمہارا ایمان مکمل ہوگی فَقَالَ لَهُ عُمَر تو آپ سے عمر نے کہا فَإِنَّهُ الْآَنَ وَاللَّهِ لَأَنْ تَحَبُ لِيَّ مِنْ نَفْسِ کہ بے شک اب اللہ کی قسم آپ مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں لیکن کہ پہلے جناب عمر فاروق ایمان کے آخری درجے پہ ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں اگر تم چاہتے ہو ایمان کے آخری درجے پہ پہنچ جاؤ تو مجھ سے محبت اپنے نفس سے بڑھ کر کرو نامی عمر فاروق نے فوراں کہا فَإِنَّهُ الْآَنَ کہ بے شک اب واللہ ہی اللہ کی قسم لَأَنْتَ عَلْبَتَّ آب مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں فَقَالَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم تو تب نبی علیہ وسلم نے فرمایا الْآن یا عمر اب اے عمر یعنی کہ اب اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے اب تم نے محبت کا حق ادا کیا ہے ایمان کا حق ادا کیا تو یہ دوسری حدیث پہلی حدیث کے مطابق ہی ہے کہ نبی علیہ سلام سے محبت ہر ایک سے زیادہ ہوگی اللہ کی ذات کے بعد اور حدیث نمبر تئیس جو اس باب کی تیسری حدیث ہے اور اسے رویت کرنے والے صرف امام مسلم ہیں ان ابی حریرہ تا ان رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم قال من اشد امتی لی حب ناس یکونون بعد یود احد لور آنی بی اہل ہی و مال کہ میری امت میں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسی ہوں گے یکونون آبادی جو میرے بعد آئیں گے میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں سے ناس کچھ لوگ ایسے ہوں گے یکونون آبادی جو میرے بعد میں ہوں گے یا دنیا سے جا چکا ہوں گا میرے بعد میں آئیں گے یود دعا دہ ہم ان میں سے ایک چاہے گا کہ لو رعانی کہ وہ مجھے دیکھ لے بی اہل ہی ومال ہی اپنے اہل ویاد اور اپنے مال کے بدلے میں اپنے اہل ویاد اور اپنے مال کے عوض میں یعنی کہ نبی علی اسلام فرما رہے ہیں کہ مجھ سے شدید محبت کرنے والے میرے زمانے میں موجود ہیں اور کچھ مجھ سے شدید محبت کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو میرے بعد میں آئیں گے ان کی محبت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ اللہ کے رسول کو دیکھنے پڑے اپنے گھر والوں کو بیجنا پڑے وہ یہ برداس کرنے کی تیار ہوں گے بدلے میں کیا ملے اللہ کے رسول کے دیدار کا موقع میں اس سے پتا چلا مسلمان کے دل میں اپنے نبی کو دیکھنے کی تڑک ہونی چاہیے اور ہمیں ابھی سے دعائیں کرنی چاہیے کہ گے آپ کی زیارت کرتے رہیں برحل اس باب سے پتا چلا کہ نبی علیہ سلام کے محبت ایمان کا حصہ ہے اور ہم میں سے ہر ایک چاہیے کہ آپ سے اللہ کی ذات کے بعد ہر ایک سے بڑھ کر محبت کرے اپنی فیملی سے بڑھ کر اپنے کاروبار سے بڑھ بہن بائیوں لیکن یہ چند ایک سوال ہیں جن کا تعلق ہمارے درس سے ہے درس سے ہے انتا جواب دینا چاہوں گا پہلا سوال ایک بائی کا ہے کہتے ہیں کہ حدیث نمبر تین جس میں یہ آتا ہے کہ عمر بن آس نے خوت انہ سے پہلے کہا تھا کہ میرے جنادے کے ساتھ نہ نوحہ کرنے والی جائے اور نہ آگ جائے تو سوال یہ تھا کہ آگ سے کیوں روکا ہے اس میں کیا حکمت ہے تو اس سوال کا جواب علمائے قرام کی گفتگو پڑھنے کے بعد یہ ملتا ہے کہ یہ عادت ہے کافر لوگوں کی کافر لوگ جنادے کے ساتھ آگ لے کر جاتے ہیں تو اس لئے عمر بن آس کہہ رہے ہیں کہ میرے جنادے کے ساتھ آگ نہیں ہونی چاہیے اور ایسی رویت جناب ابو حریرہ سے بھی ملتی ہے جس کو امام مالک اپنی موتا میں لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا تھا میرے جنادے کے ساتھ آگ نہیں ہونی چاہیے البتہ اگر جنادہ اندیرے میں ہو اور روشنی کی ضرورت ہو تو وہ مجبوری ہے وہ اور چیز ہے یہ ہے آگ بقیدہ طور پر کستن لے کر جانا چاہے ضرورت نہ بھی ہو کہ جنادے کے ساتھ پروٹوکول کے طور پر آگ جائے تو یہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے دوسرا سوال ایک بھائی کا ہے کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت پیدا کی تو اس کے سو حصے تھے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ نازل کر دیا نانوے حصے اللہ نے روک لی کہتے ہیں کہ آپ نے اس حدیث میں بتایا کہ یہ وہ حصے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے یہ رحمت مخلوقہ ہے جنہ کہ اللہ کی ایک رحمت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی صفت ہے اور وہ مخلوق نہیں ہوتی اور ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ ہے جس اللہ نے پیدا کیا ہے جو اللہ کی مخلوق ہے اور میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ جو سو حصے پہ مشتمل رحمت ذکر ہوئی ہے یہ اللہ کی مخلوق رحمت ہے یہ اللہ کی صفت نہیں تو بھائی کہتے ہیں آگے چل کے روایت میں یہ بھی آیا ہے اللہ نے رحمت کے 99 حصے روک لیے ان کے ساتھ اللہ اپنے بندوں پہ رودے قیامت رحم کرے گا تو کیا آخری تو حصہ ہے تو وہاں پہ اللہ کی اس رحمت کا ذکر نہیں آیا جو اللہ کی صفت ہے بلکل جب یہ لفظ آئے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پہ رحم کرے گا تو یہ رحمت جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے لیکن جس رحمت کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہ بندوں کی صفت ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے مثال کے طور پہ میں رحمت کرتا ہوں میں اپنے بچوں پہ رحم کرنے والا ہوں تو یہ میری صفت ہے تو جو میری صفت رحمت ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اس کے علاوہ ایک بہن کا سوال تھا کہ آپ نے کہا کہ مسلم صریف میں جو حدیثیں ہیں وہ تین ہزار اور تین سو تقریبا تین تینتیس وغیرہ ہیں تو انہوں نے مسلم صریف کی آخری حدیث کی تصویر بیجی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ مسلم صریف میں حدیث تو کہیں زیادہ ہیں یعنی کہ سات ہزار سے کہیں اوپر ہیں تو میری اس بہن سے گزارش یہ ہے کہ جو نمبر آپ نے بیجا ہے وہ متن نمبر نہیں ہے میں نے جو آپ نے بتایا ہے سات ہزار یہ ہیں سند اور کئی دفعہ ایک مطن امام مسلم لے کر آتے ہیں جبکہ اس کی سند کہیں زیادہ ہوتی ہیں مثال کے طور پر آج جو حدیث ہم نے پڑھی ہے حدیث نمبر سولہ اسے دیکھئے گا حدیث نمبر سولہ آج کی کہ اللہ سے بڑھ کر اب اس حدیث کو جب امام مسلم لے کر آئے ہیں عبداللہ ابن مسود سے رویت کرتے ہوئے اس کی چار سند لے کر آئے گی تو وہاں پہ سند سندوں کے نمبر کیا ہے چھ ہزار نو سو اکانوی چھ ہزار نو سو بانوی چھ ہزار نو سو ترانوی چھ ہزار نو سو چھ چھ نو لیکن مطن سب کا ایک ہی ہے مطن کیا ہے وہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس دو ہزار سات سو ساٹھ تو ان چاروں کا مطن ایک ہی ہے حدیث یہ ہی ہے سندوں کے لحاظ سے یہ چار بن گئی تو جب آپ سندوں کی طرف دیکھیں گے نے کی توفیق نیعت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے اور ہم ایسے ہی دل جمعی کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين